موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجارت کے اسلامی اصول اس پروگرام میں آپ سبی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں وسائل رزق اور انکم سورسز کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی انشاءاللہ العزیز ہم اس نشست میں روزی کے ایک بہت بڑے ذریعے جسے تجارت کہا جاتا ہے بزنس کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے پچھلی نشست میں یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ روزی کے بہت سارے وسائل اور سورسز ہیں جن میں نوکری ہے سنات و حرفت ہے ذراعت ہے کھیتی باڑی اور کسانی ہے اسی طریقے سے میراس ہے تعاون صدقہ اور خیرات ہے اور بہت سارے وسائل اللہ رب العالمین نے روزی کے لئے پیدا کیے ہیں ان تمام وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ روزی کمانے کا اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لئے تجارت کو قرار دیا ہے تو آئیے دیکھیں قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے تجارت کا کہاں کہاں تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی کتنی افادیت اور کتنی اہمیت ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی روزی روٹی کے لئے اس جائز پیشے کو اختیار کر سکیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسے بائے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے بائے کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے خرید و فروغ کرنا لین دین کرنا اور اس کے ذریعے سے جو آمدنی اور نفع پروفٹ حاصل ہوتا ہے اسے اپنی کمائی شمار کرنا روزی روٹی کے لئے استعمال کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا سورہ بقرہ میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَى اللہ رب العالمین نے بے کو جائز قرار دیا ہے یعنی تجارت کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے دو فریق کے درمیان لین دین کے ذریعے سے قصبِ معاش کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے اور ربع اور سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں گواہی کا جو تذکرہ کیا ہے تجارت کے پیرائے میں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تجارت کے ذریعے سے روزی کمانا یہ قرآن مجید کے روح سے جائز اور درست ہے حلال کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس پر کسی آدمی کو گواہ بنانے کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اختلاف کی صورت میں اس گواہی کے ذریعے سے آپس میں فیصلے پر آدمی راضی ہو جائے اور اختلافات کا خاتمہ ہو جائے اسی طریقے سے ایک تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تجارت کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تجارت حاضرہ کا تذکرہ فرمایا ہے قرض کے پیرائے میں اور دین کے پیرائے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو اور اگر نقد تجارت ہو سامنے پیش آنے والا معاملہ ہو اور اسے تم نہ لکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ تجارت کو قرآن مجید نے جائز قرار دیا ہے اور اس کے وصول و آداب کا قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا ہے سورة النساء میں اللہ رب العالمین نے بیان فرماتے ہوئے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراد منکم کہے لوگو جو ایمان لائے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ یہ تمہارے درمیان باہمی رضا مندی کی بنیاد پر تجارت کے ذریعے سے ملے گویا کہ باطل طریقے سے مال کھانا حرام ہے اور اللہ رب العالمین نے تجارت کے ذریعے سے باہمی رضا مندی کے ذریعے سے بے اور شرعہ اور تجارت کے واسطے سے جو آمدنی انسان کو حاصل ہوتی ہے اسے باطل مال سے خارج قرار دیا ہے مستثنہ قرار دیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ تجارت کے ذریعے سے کمانا تجارت کے ذریعے سے روزی روٹی کا انتظام کرنا اور اس کے ذریعے سے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ انسان کے لئے جائز اور درست ہے اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے تجارت کا تذکرہ فرمایا صحابے کرام کی زندگیوں میں تجارت کی کتنی اہمیت تھی اور تجارت کے ذریعے سے وہ کس طریقے سے روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے یہاں تک کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے اور باہر سے تجارتی قافل سعودے لے کر آتے تھے مال کی کمی ہوتی تھی سعودوں کی کمی ہوتی تھی خریدنے والے زیادہ ہوتے تھے صحابے کرام مسجدوں سے نکل کر سامان خریدنے کے لئے باہر چلے جایا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا اور کہا صحابے کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کوئی تجارت باہر سے آئے ہوئی ہے یا لہو لعیب کا سامان آیا ہوا ہے تو آپ کو ممبر پر کھڑے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور کہا اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لئے تجارت اور لہو لعیب سے بہتر ہے اور اللہ رب العالمین بہترین روزی دینے والا ہے سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے صحابے کرام اپنی زندگیوں میں تجارت کے ذریعے سے روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے اور اپنی روزی روٹی کے لئے تجارت کو پیشے کے طور پر اختیار کیا کرتے تھے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے صحابے کرام کی اس مثالی زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں وہ تجارت بھی کرتے تھے کاروبار بھی کرتے تھے اور روزی روٹی کے لئے دھندہ اور بیوپار بھی کرتے تھے بزنس بھی کرتے تھے لیکن یہ ساری چیزیں اسلام کے راستے میں نیکی کے راستے میں عبادت کے راستے میں اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کی تسبیح کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی اللہ رب العالمین نے سورة النور میں بیان فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن انذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتائی الزکاة کیے ایسے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی ہیں جنہیں تجارت اور بازاروں میں خرید و فروغ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتی ہے زکاة کے فریضے کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی ہے یہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے حق کو پانے کے لیے اس دنیا کے اندر جد و جہد محنت اور مشقت بھی کرتے ہیں قرآن مجید کی یہ تمام آیتیں جن میں اللہ رب العالمین نے کبھی بے اور شرع کا تذکرہ فرمایا ہے کبھی تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے اور مختلف پیرائے میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا آپس میں لین دین کے ذریعے سے کمائی کا ذکر فرمایا ہے یہ ساری آیتیں ہیں اور ان کے معانی اور مفاہیم اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تجارت کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا قصب معاش کے لیے تجارت کو پیشے کے طور پر احتیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ وہ وسیلہ ہے جو ہماری اور آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہے ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست ہے محترم ناظرین کرام آئیے دیکھیں تجارت کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں محدثین نے کتاب البیو کے انوان سے کتاب البیو کے نام سے ایک باب مستقل طور پر ذکر کیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تجارت کا باب تجارت کی کتاب آپس میں لین دین کا باب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں روایت کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ تجارت یہ سب سے پاکیزہ اور بہترین کمائی ہے مسرد احمد کی صحیح روایت ہے اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایل قصب اطیب کونسی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمل الرجل بیدی آدمی کا اپنے ہاتھوں سے کمانا محنت کر کے کمانا اپنے ہنر کے ذریعے سے کمانا پسینے کی کمائی جسے کہا جاتا ہے یہ بہترین کمائی ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ اور ہر وہ بے ہر وہ تجارت جس میں گناہ نہ ہو شریعت کی اجازت ہو شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہو اللہ کے حدود پر قائم رہتے ہو وہ سماج و معاشرے کے اندر رائج ہو جائز اور درست ہو تو یہ بہترین کمائی کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے ذریعے سے تجارت کو نہ صرف یہ کی جائز قرار دیا ہے بلکہ اسے اتیب القصب پاکیزہ اور بہترین کمائی قرار دیا ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول میرے ذہن و دماغ میں گزرتا ہے ایک دفعہ حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہونے کی اجازت ماغی انہیں اجازت نہیں ملی حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے ہیں انہیں بلایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب کسی گھر میں داخلے کی اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بات پر تم کو گواہی لانا ہوگا ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چنانچہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے اس بات پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے گواہی دی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ عَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ کیا ایک چھوٹی سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا حکم مجھے معلوم نہیں ہے اور یہ میرے اوپر مغفی رہ گیا ہے اور اس کے بعد اس کی بنیاد ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ الہانی السفق بالاسواق بازاروں میں تجارتی سودے نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے غافل کر دیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابے کرام بازاروں میں تجارت کیا کرتے تھے بڑے بڑے تجارتی سودے اور لیندین کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر روزی اور روٹی کمایا کرتے تھے جو اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوا کرتی تھی اسی طریقے سے سحی بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر کیے گئے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے بعض لوگوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں زیادہ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا بیان کرتے ہیں کہ انکم تزعمون انہ ابا حریرہ تا یکسر الحدیث على رسول اللہ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ ابو حریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک مسکین آدمی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ شامل رہا کرتا تھا صفہ کے چبوترے سے چمٹا رہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بھی کوئی بات ادا ہوتی تو اسے میں اپنے کانوں سے سنتا تھا اور اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیا کرتا تھا اور اس کے بات کہتے ہیں کہ وَكَانَ الْمُحَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ اس کے بالمقابل جو مکہ کے ہمارے محاجرین بھائی ہیں وہ بازاروں میں تجارت میں مشغول لہتے ہیں اور اسی طریقے سے مدینہ کے جو انسار ہیں يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ یہ اپنے زمین جائداد میں کاروبار کرنے میں کھیتی باری کرنے میں مشغول لہتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے ذریعے سے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ صحابے کرام عموماً تجارت پیشا تھے کچھ لوگ کھیتی باری کیا کرتے تھے اور کچھ لوگ بازاروں میں تجارت کر کے اپنی کمائی کا انتظام کرتے تھے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے درمیان معاخات اور بھائی چارہ کروایا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا حصہ معاخات کا حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑا حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا ہے میری یہ جائداد ہے میری یہ پراپٹی ہے میرا یہ کھیت ہے میں اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں آدھا تم لے لو اور آدھا میں لے لوں میرے پاس دو بیویاں ہیں ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور جب عدد کی مدت گزر جائے تو تم اس سے شادی کر لینا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کو بہت پیارا جواب دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا بارک اللہ لکا فی اہلک و مالک دلونی علی السوق کہ اے سعید بن ربی تم نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے مجھے بازار بتا دو بازار کی رہنمائی کر دو میں وہاں جاؤں گا کچھ سامان خریدوں گا اور اسے بیچوں گا اس کے ذریعے سے نفع حاصل ہوگا اور اس طریقے سے میں تجارت کروں گا اپنی روزی روٹی کا انتظام کروں گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بازار میں گئے حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ نے ان کی رہنمائی کی اور وہاں انہوں نے کچھ پنیر خریدا کچھ گھیر خریدا اسے بازار میں بیچا اور اس کے ذریعے سے منافع حاصل ہوا ان کے پاس پیسہ جمع ہوا چنانچہ انہوں نے ایک دن شادی کر لی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تاجب ہوا سعید بخاری کی روایت جسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام تجارت پیشا تھے اور تجارت کے ذریعے سے اس دنیا میں اپنی زندگی کے گزر بسر کا انتظام کیا کرتے تھے اور یہی ان کے روزی روٹی کا ایک بہت بڑا بیس اور ایک بہت بڑی بنیاد ہوا کرتا تھا کہ وہ بازاروں کے اندر نکل کر کے مختلف قسم کے سعودے کرتے اور ان سعودوں کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن حشام جو بازار میں نکلتے تھے اور وہاں سے غلہ خریدتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی جب یہ بازار سے غلہ خرید کر لے کر آتے اور راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہو جاتی تو یہ دونوں کہتے کہ اے بھائی ہمیں بھی اپنے سعودے میں شریک کر لو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے برکت کی دعا کی ہے چرانچہ وہ اپنے سعودے میں انہیں شریک کر لیا کرتے تھے پارٹنر بنا لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور حضرت عبداللہ ابن حشام کے لئے آپ کی یہ دعائیں تجارت میں برکت کے تعلق سے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لئے حلال کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے محترم ناظرین کرام دیکھتے ہیں کہ صحابے کرام تاجر پیشا تھے اکثر لوگ تجارت کے ذریعے سے اپنی آمدنی کا اپنے گھربار کے گزر بسر کا انتظام کیا کرتے تھے اور اسے قصب معاش کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب آیت کریمہ نازل کی کہ رجالن لا تلہیہم تجارتن ولا بعیون ان ذکر اللہ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ کان القوم ویتبایعون ویتجرون کی صحابے کرام کی یہ جماعت تجارت پیشا تھی یہ لوگ بازاروں کے اندر سودا خریدتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے ولیکنہم اذا نابہم حق من حقوق اللہ لیکن جب اللہ کا حق اور اللہ کا معاملہ پیش آتا تھا نمازوں کا مسئلہ آتا تھا عبادت کا وقت آ جاتا تھا تو یہ تجارت ان کو عبادت سے مشغول نہیں کرتی تھی بلکہ یہ فوراً اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لئے حاضر ہو جایا کرتے تھے سعی بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کتاب العلم میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایک شریک پارٹنر تاجر کے ساتھ باری باری تجارت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیثوں کو بھی سنتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس تاجر بھائی سے کہا کہ ایک دن تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور حدیثیں سنو اور میں تجارت کے لئے جاتا ہوں شام کو لوٹوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں تم نے سنی ہیں اسے تم میرے پاس پیش کر دینا اور دوسرے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا تم تجارت پر جانا میں جو حدیثیں سنوں گا وہ تمہیں سنا دوں گا اس طریقے سے باری باری دونوں تجارت کرتے تھے اور باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سیکھا کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابے کرام تجارت پیشا تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دنیا کے اندر تجارت اور اس کے وصول و آداب سکھائے تھے تاریخ کا جب متعلق کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسس سے پہلے خود مدینہ بسرہ شام اور اس طریقے سے مختلف علاقوں کے متعدد تجارتی سفر کیے تھے جنگِ بدر کے واقعے میں ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا ذکر ملتا ہے جو کم و بیش دو ہزار اونٹوں پر مشتمل تھا بعض معرخین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اہلِ عرب کا یہ مزاج تھا کہ وہ تجارت کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے اور صحابے کرام عموماً تجارت کیا کرتے تھے عربوں کی یہ تجارت اس زمانے میں کم و بیش ایک سو پچاس لاکھ دینار پر یعنی تقریباً نو عرب روپے سالانہ تک پہنچتی تھی گویا کی بہت بڑے بڑے تجارتی سعودے اس زمانے میں ہوتے تھے صحابے کرام بھی ان تجارتی سعودوں کے اندر شریک رہا کرتے تھے اور اس طریقے سے وہ تجارت کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے عرب میں غلے کی تجارت ہوتی تھی کپڑے کی تجارت ہوتی تھی پھل فروٹ سونے اور چاندی کی تجارت ہوتی تھی مدینہ کے اندر مختلف بازار تھے جو مشہور تھے عرب کے بازاروں میں سوق قینقہ اقاز اور ظلم جنہ نام کے بازار بہت ہی شہرت کے حامل تھے ان بازاروں میں صحابے کرام جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے مال اور سعودے خریدتے تھے اور اسے بیچتے تھے اس کے ذریعے سے جو آمدنی اور منافع حاصل ہوتا تھا اسے اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے لگاتے تھے معلوم یہ ہوا کہ تجارت کرنا اسلام میں ثابت ہے تجارت کا پیشہ یہ ایک نیک پیشہ ہے ایک بہترین کمائی ہے صحابے کرام اسے حصول رزق کا ایک بہت بہترین ذریعہ ایک بہت بڑا مشغلہ تصور کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انبیاء کرام بھی تجارت بیشہ تھے بہت سارے نبیوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں میں جاتے تھے اور خرید و فروخت کرتے تھے اور یہ دیکھ کر کہ اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تجارت کرنا نہ صرف یہ کی جائز اور درست ہے بلکہ بہترین کمائی کا پاکیزہ کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے محترم ناظرین پروگرام کا وقت تب ختم ہوتا ہے انشاء اللہ العزیز اگلی نشست میں آپ سے مزید گفتگو ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی